اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو ایلینز کے ہونے کو حقیقت مانتے ہیں یعنی کہ دوسرے کسی سیارے سے آنے والا اجنبی لیکن دوسری طرف آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو ایلینز کے وجود ہونے کے سخت مخالف ہیں لیکن انسانی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب ہر کسی کو حیرت ہوئی آسمان سے اوپر خلا میں کچھ انوکھا دکھائی دیا جس نے خلا پر نظر رکھنے والے سائنسدانوں اور اداروں کی دوڑے لگوا دی وہ چیز کیا تھی آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر دوستو آج سے تقریباً دو سال قبل انسانی تاریخ میں کچھ انوکھا ہوا ان دنوں سائنسی اور گیر سائنسی حلقوں میں آسمان پر گردش کرنے والی ایک پر اسرار چیز گفتگو کا موضوع بنی ہوئی تھی یہ چیز نہ تو سیارہ تھی اور نہ ہی ستارہ اور نہ ہی اسے شہاب ساکیب کہا جا رہا تھا کیونکہ اس کی شکل و صورت اور گردش کا انداز ان سب سے مختلف تھا یہ سکرین پر نظر آنے والی پر اسرار چیز جس کی شکل ایک سگریڈ یا سگار جیسی ہے اس کا ہمارے نظام شمسی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ کسی اور شمسی نظام یا کہکشا سے ہمارے سورج کی حکمرانی کے دائرے میں داخل ہوئی تھی لیکن اس پر ہمارے نظام شمسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا پھر ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین فلکیات نے اسی ہفتے دعویٰ کر کے سب کو حیران اور متجسس کر دیا کہ یہ تیز رفتار اور پر اسرار چیز اصل میں کسی اور دنیا سے آنے والا ایک تحقیقاتی راکٹ ہے جسے ہمارے نظام شمسی اور زمین کی جسوسی کرنے یعنی کہ معلومات اکٹھی کرنے کی گرز سے کسی دوسرے سیارے کی ذہین مخلوق نے بیجا ہے طاقتور دوربینوں کی مدد سے سگار نمائس چیز کی جو تصویریں اتاری گئی تھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی سطح ہموار نہیں ہے اسی یونیورسٹی کے خلائی سائنسدانوں نے اسے اموموہ کا نام دیا جس کا ہوائی کی زبان میں مطلب ہے پیغام لانے والا یہ پر اسرار چیز تھی کیا اس وقت سائنسدان اس کی وضاحت کرنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے کیونکہ اس کے حرکت کرنے کا انداز معمول سے ہٹ کر تھا اور یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نظام شمسی میں وہ کہاں سے داخل ہوا کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ وہ شہابیے یا دمدار ستارے کا مرکب ہے لیکن جو بھی ہے وہ اپنے انداز کی ایک منفرد چیز ہے پھر ہارورڈ یونیورسٹی کے سمیت سونین سینٹر کے ماہرین فلکیات کا کہنا تھا کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے دس گنا زیادہ ہے اور وہ ایک لاکھ چھانوے ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قدرتی سیارچہ یا شہابیہ نہیں لگ رہا کیونکہ اس کی لمبائی تقریباً تیرہ سو فٹ اور چوڑائی ایک سو تیس فٹ ہے اس لحاظ سے وہ کسی مخلوق کا تیار کردہ کھلائی جہاز یا کھلائی راکٹ ہو سکتا ہے فرانس کے ایک خبر رسان آدارے اے ایف پی کو اپنی ایک ایمیل میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین فلکیات شمائل بیلی نے بتایا کہ یہ چیز ایک ایسے انداز میں حرکت کر رہی ہے جس کی وضاحت ممکن ہے خاص طور پر اس کی رفتار جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سورج سے توانائی حاصل کر رہا ہے خاص طور پر اس کی رفتار جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سورج سے توانائی حاصل کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں اس پر اسرار چیز کو خلائی مخلوق کنٹرول کر رہی ہے ان کی یہ رائے فوراں ہی وائرل ہو گئی اور انتہائی تیزی سے حرکت کرنے والی پور اسرار چیز دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اس پر تبصرے شروع ہو گئے لیکن تب زیادہ تر ماہرین فلکیات اس بات پر اتفاق نہیں کرتے تھے کوئنز یونیورسٹی کے ایک سائنسدان ایلن سیمنز کا کہنا تھا کہ بہت سے دوسرے سائنسدانوں کی طرح مجھے بھی یہ تصور اچھا لگے گا کہ زمین سے باہر کسی مخلوق کی موجودگی کا ایک ثبوت مل جائے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ کسی دوسرے نظام جھمسی سے آنے والا دمدار ستارے جیسا ہے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر اس کے متعلق جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر ناممکنات پر مبنی ہیں ایک اور ماہر فلکیات کیٹی مار کا کہنا تھا کہ اس چھوٹی سی پر اسرار چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے کھلائی مخلوق سے تعلق ہونے کے نظریہ کی درستگی اگر رتی بر بھی ہوتی تو سائنسدان بہت خوش ہوتے اور چونکہ میں ایک سائنسدان ہوں اس لیے میں ٹھوز شواہت پر یقین رکھتی ہوں اسی ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کے چیئرمن ایوی لویب نے ان بی سی نیوز کو بتایا کہ اس پوری اسرار چیز کے بارے میں اب مزید معلومات آپ شاید کبھی نہ حاصل کر سکیں گے کیونکہ وہ یہاں سے بہت دور چلی جا چکی ہے اور یہ امکان موجود نہیں ہے کہ کبھی وہ واپس بھی آئے ان کا کہنا تھا کہ ٹھوز شواہت کے بغیر کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو اپسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان